موسیقی اس خوبصورت دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا ارادہ فرمایا اور مختلف قسم کی مٹی کو آٹے کی طرح گوندا گیا پھر اس سے انسان کی شکل اور جسم بنانے کے بعد اس میں روح فنکی گئی اور اس طرح پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پہلے نبی رسول بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لئے مختلف قسم کی مٹی کو اکٹھا کیا پھر اس کو آٹے کی طرح گوند لیا گوندنے کے بعد انسان کی شکل اور جسم بنائے پھر اس میں روح ڈالی گئی اس طرح پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پہلے ہی نبی اور رسول بنایا سارے فرشتوں نے حکم الہی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور گرور سے کہا کہ مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اس جنت سے نکال دیا گیا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی محلت مانگ لی کہ وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں ابلیس کو گرور اس بات کا تھا کہ ہمیں تو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے ابلیس کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بیج دیا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین ساتھی کے طور پر حضرت ہوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا جو جنت میں ان کے ساتھ رہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور دونوں ابھی جنت میں ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو زمین یعنی اس دنیا میں بیجا جہاں ہم رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا اور حضرت آدم دونوں کو زمین پر بیج دیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اس وقت زمین پاری انسانوں کی کوئی عبادی نہ تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ جگہ اتارا بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت ہوا علیہ السلام سے ملوایا اس طرح دنیا عباد ہونا شروع ہوئی پہلے انسان اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے مکم کرما میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد رکھی اور کھانا کعبہ تمیر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کو زمین پر جب اتارا تو انہیں ایک ساتھ نہیں اتارا انہیں الگ الگ جگہ پر اتارا تھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک دوسرے سے ملوایا جیسے سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد رکھی اور کھانا کعبہ بھی تمیر کیا وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی اور پھیرتی چلی گئی اور انسان دوسرے علاقوں میں جا کر رہنے لگے دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف علاقوں کے مطابق لباس، زبان، طریقہ زندگی وغیرہ میں بھی فرق آتا چلا گیا لیکن اصل میں ہم ایک ہی ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی علاق ہیں آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی اور انسان دوسرے علاقوں میں جا کر رہنے لگے لوگوں نے اپنے ہی علاقے، اپنے ہی سب کچھ بنا لیا اور اپنے ہی طور طریقے سے رہنے لگے لیکن ہم سب اصل میں حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لئے کئی اسباق ہیں مثلا یہ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تمام انسانوں کے لئے ہمیشہ کھلی ہے اور اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان اور شفکت کرنے والا ہے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے جب ہم سے کوئی غلطی یا کوئی کتائی ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی ایک دعا ہے یہ اس وقت انہوں نے مانگی تھی جب انہیں سزا ملی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کو ایک جگہ جانے سے روکا تھا کہ آپ نے اس جگہ پر نہیں جانا لیکن ابلیس نے انہیں بہکایا تو حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتے ہوئے اس جگہ پر چلے گئے پھر انہوں نے حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پر بیج دیا پھر انہوں نے یہ دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے کلاس اب آپ لوگوں نے اس ریڈنگ کو کرنا ہے ریڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ پیچ خود فیل کرنا ہے ساری ریڈنگ خود کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ امسی کیوز اور کھالی جگہ کمپلیٹ کرنی ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو گروپ میں شیئر کرنا ہے اپنے نام کے ساتھ